مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ ستائیس ربعہ الاول چودہ سو بیالیس ہجری مطابق تیرہ نومبر دوہزار بیس ایس وی بعنوان حصول علم کی ترغیب خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالرحمن البعائیجان حفظہ اللہ و تولہ ترجمہ باعواز نور عالم محمد ابراہیم صلی تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں ہم اسی کے حمد بجال آتے ہیں اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے عمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے وہی دراصل ہدایت ایافتہ ہے اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوال کے ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بنے جس نے اپنی شریعت کے ذریعے دلوں کے غم کو دور کر دیا اور انہیں بے شمار نے عمتوں سے سرفراز کیا رسالت پہنچا دیا امانت ادا کر دی امت کی خیر خواہی کی اور اسے ایسے روشن راستے پر چھوڑا جس کی رات اس کے دن کے مانن ہے اس سے وہی شخص بھٹک سکتا ہے جس کے مقدر میں ہلاکت ہو اور درود و سلام نازل ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر اور قیامت تک آپ کی دعوت قام کرنے والوں پر اما بعد سب سے بہتر بات اللہ کا قلام ہے سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے ہر بی دعوت گمراہی اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے بندو میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ یہی اگلے اور پچھلے لوگوں کی وسیعت ہے ارشاد باری تعالی ہے اور ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی وسیعت کی گئی تھی کہ اللہ سے ڈرو اے مسلمانوں علم اصلاح کا ذریعہ کامیابی کا راستہ اور کامرانی کا وسیلہ ہے کائنات میں جن کیزوں کو حاصل کیا جاتا ہے ان میں سب سے افضل اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر جو انعامات کی ہیں ان میں سب سے بہتر علم ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات کو بلند کرے گا علم کسی بھی معاشرے کی تشکیل اس کی تہذیب و ثقافت کے فروغ اس کی آبادی کی اسعاد اس کے اثر و نفوذ کے فیلاو اس کے پرچم کی بلندی اور اس کے دین کے انتشار میں سب سے بنیادی کردار ادا کرتا ہے علم اخلاق و اقدار کی کسوٹی فضیلتوں کا مغیار بلندیوں تک پہنچنے کا زینہ امیدوں کا سرچشمہ اور قوموں کی ترقی کا راز ہے کچھ قوموں کو اللہ تعالی نے علم سے نوازا تو وہ ترقی آفتہ ہو گئے اور کچھ قوموں کو علم سے محروم رکھا تو وہ پسیماندہ ہو گئے ارشاد باری تعالی ہے اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں بے شک اقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالی نے اہل علم کی تکریم کچھ اس طرح سے کی ہے کہ اپنے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے اور اپنی وحدانیت پر ان کو گواہ بنایا ہے ارشاد باری تعالی ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں اور وہ اپنے احکام میں عدل پر قائم ہے اہل علم ہی حقیقی معنومیں اللہ سے ڈرنے والے اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں یہی لوگ واضح طور پر شرف و فضلت والے ہیں اور اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سوج بوجاتا کرتا ہے ہدایت چاہنے والے انہی کے ذریع راہ راست پر گامزن ہوتے ہیں اور انہی کے علم کی روشنی سے ہدایت پانے والے منور ہوتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے پس اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو علم رکھنے والوں سے پوچھ لو دوسری جگہ فرمایا اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان کرتے ہیں اور انہی صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں اللہ تعالی نے لوگوں کے درمیان ان کے جھنڈے کو بلند کیا اور احکام کے ساتھ ان کے قلم کو جاری کر دیا چنانچہ وہ انبیاء اکرام کے وارثین ہیں ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالی اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے اور فرشتے طالب علم کی خوشی کے لئے اس کے راستے پر اپنے پر بچھاتے ہیں آسمان و زمین کی تمام مخلوقات حتیٰ کے پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی عالم کے لئے مخبرت طلب کرتی ہیں اور ایک عالم کو عابد پر ویسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں اور انبیاء اپنی وراست میں درہم و دینار نہیں چھوڑتے بلکہ وہ علم کی وراست چھوڑتے ہیں لہذا جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا اسے ابو دعوت اور تلمیزی نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو علم حاصل کرو کیونکہ اسی سے دنیا و آخرت کی نجات ممکن ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سن لو بے شک دنیا اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزیں ملعون ہیں سوائے اللہ کے ذکرہ اور اس سے متعلق چیزوں کے اور عالم کے یا علم سیکھنے والے کے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور حسن قرار دیا ہے اللہ کے بندو علم حاصل کرو اور اسے سیکھو کیونکہ ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حصول علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے اور جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے اس کا درس لیتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے اور فرشتے چاروں طرف سے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس موجود فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ کرتا ہے اور جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کا حسب و نصب اسے آگے نہیں کر سکتا اسے مسلم نے روایت کیا ہے اللہ کے بندو علم حاصل کرو اور اسے سیکھو کیونکہ یہ اہل جنت کے راستوں کا منار وحشت کا غمخار تنہائی کا ساتھی دشمن کے خلاف ہتھیار اور بلند مراتب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تم میں سے ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند کرے گا علم حاصل کریں اور اسے سیکھیں کیونکہ یہ دلوں کی زندگی اور بصیرتوں کی روشنی ہے اسی کے ذریعہ انسان بلند درجات اور نیکوکاروں کے مرتبے تک پہنچتا ہے اسی کے ذریعہ حلال و حرام کی تمیز ہوتی ہے اسی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کچھ قوموں کو بلند کرتا ہے اور خیر و بھلائی کے امور میں انہیں قیادت و سربراہی عطا کر دیتا ہے پھر ان کے آثار کی تحقیق کی جاتی ہے اور ان کے عمال اور نقش قدم کی پیروی کی جاتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور فرشتے اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں وہ اپنے احکام میں عدل پر قائم ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ عزت والا اور حکمت والا ہے اللہ کے بندوں علم حاصل کرو اور اسے سیکھو کیونکہ اس سے خشیت الہی آتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں یقین ان علم حاصل کرنا عبادت ہے اس کی نشر و ارشاد تقرب الہی کا ذریعہ ہے اور اسے تلاش کرنا جہاد ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تمام ہی مومن جہاد کے لئے چلے جائیں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر جماعت کے کچھ لوگ نکلیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور جب اپنی قوم کے پاس واپس لوٹیں تو انہیں اللہ سے ڈرائیں تاکہ وہ برے کاموں سے پرہیز کریں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے لئے قرآن کو بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے راب کے لئے مفید بنایا میں نے کہا آپ نے سنا اور میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ دن سے مغفرت طلب کریں یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا ہم انعامات و احسانات پر اس کی حمد بجالاتے ہیں اور اس کے فضل و کرم پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کے بندوں یقیناً علم تربیت کی اصل اور بنیاد ہے اسی سے اخلاق کی تربیت ہوتی ہے اقدار کے بیج بوئے جاتے ہیں غلطیوں کا علاج کیا جاتا ہے مفاہین درست کیا جاتے ہیں اور کجی دور کی جاتی ہے علم مضبوط قلعہ اور زبردست بنیاد ہے اور جب ابتلاع و آزمائش کی بہتات ہو تو اسی کے ذریعے ثابت قدمی اور مضبوطی حاصل ہوتی ہے لہذا اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں اولاد کی اصلاح معاشرے کی تعمیر اور آنے والی نسلوں کی تربیت کے سلسلے میں تعلیمی و دعوتی اداروں کا تعاون کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بالے میں سوال کیا جائے گا مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا خبردار تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا اے والدین حضرات شرعی طور پر آپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہیں اس لئے اپنے فرض کی ادائیگی میں محنت کریں اپنی اولاد کی اصلاح اور رہنمائی کریں ان کے تعلیمی پروگرام کی نگرانی کریں اور ان کی رہنمائی پر معمور اساتذہ کرام کی مدد کریں انہیں مناسب ماحول فراہم کریں اور اپنی استطاعت بھر ان کی تعلیمی ضروریات کو پوری کریں شاید اللہ تعالیٰ ان کوششوں کی بدولت آپ کی اولاد کو نیک بنا دے بنا دے اور انہیں نفع بخش علم عطا کر دے کیونکہ یہی سب سے بڑی قربت سب سے بڑی اطاعت باقی رہنے والا نیک عمل اور موت کے بعد صدق جاریہ ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے صدق جاریہ نفع بخش علم اور اس کے لئے دعا کرنے والی نیک اولاد اس لئے تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنی اولاد کی تصلاح کریں ان کے خالی اوقات کو مفید کاموں میں لگائیں انہیں نیکی و بھلائی اور تلاوت قرآن کی رغبت دلائیں تاکہ ان کی ہدایت اور دعاوں سے آپ پر رحم کیا جائے ارشاد باری تعالی ہے تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہارے لئے زیادہ نفع بخش ہیں اس لئے علم کے لئے ضرور کچھ وقت نکالیں اور اپنے بچوں کو علم کے راستے میں جد و جہد کرنے پر اُبھاریں کیونکہ تربیت کے لئے یہی سب سے بہتر وسیلہ تذکیہ کے لئے سب سے زیادہ یقین کی مضبوطی فراہم کرنے والا فتنے سے سب سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ابتلا و آزمائش میں سب سے زیادہ صبر و ثبات فراہم کرنے والا سب سے بہتر نیکی سب سے بڑا تقرب الہی کا ذریعہ اور سب سے بلند مرتبہ ہے اے مربی و اساتذہ حضرات اے اساتذہ اکرام آپ آئیڈیل بنیں آنے والی نسل آپ کی امانت میں ہے اور امت کا مستقبل آپ کی ذمہ داری میں ہے اس لئے اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈریں اس لئے اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سے ڈریں ان کے اندر دینی اقدار پیوست کریں ان کے دل میں علم کی محبت پیدا کریں اور فضیلت اور اخلاقی اقدار کے مطابق ان کی تربیت کریں اور اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے طرف سے آپ کو بہت زیادہ عجر مبارک ہو ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اسے بھی اس کی اتباع کرنے والوں کی طرح عجر ملے گا ان کی نیکی میں کسی کمی کے بغیر اسے مسلم نے روایت کیا ہے مبارک ہو آپ کو کہ آپ تعلیم کی ذمہ داری ادا کرنے کر کے انبیاء اور مسلحین کے جانشین بن گئے کیونکہ اللہ تعالی نے انبیاء اکرام کو معلم بنا کر بھیجا تھا مبارک ہو آپ کو کہ آپ علم کی صحبت اس کی خدمت اور نشر و اشاعت خیر خواہی اور لوگوں کو سکھانے کے لئے چنے گئے ہیں بہت مبارک ہو آپ کو کہ اس عمل کی وجہ سے لوگ آپ کو رشق کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اس لئے نیت کی اصلاح کریں اور اللہ سے نیکی کی امید رکھیں ارشاد باری تعالی ہے اور تم جو نہیں کیا اپنے لئے آگے بھیج دو گے اسے اللہ کے پاس زیادہ بہتر پاؤ گے اللہ کے بندو یقیناً اسلام کے جامعے اور معنی اصولوں میں سے ایک اصول اتحاد و اتفاق تاقید اور اختلاف و انتشار سے دوری ہے ارشاد باری تعالی ہے اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور اختلاف نہ کرو دوسری جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے وسیعت کی تمہارے لئے مشروع کیا اس چیز کو جس کی وسیعت ابراہم اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو کیا تھا اور تمہیں بھی کیا اے کہ دین کے انتر میں اختلاف نہ کرو اور دین کو قائم کرو اس میں اختلاف پیدا نہ کرو اس مبارک ملک میں اللہ تعالی کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ یہاں صحیم اور معتدل اسلامی عقیدے کی پابندی شریعت کی تنفیذ کتاب سنت کے طریقے پر عمل اور اجتماعیت اور امامت کے اصولوں پر عمل آوری جیسی نعمتیں موجود ہیں یہاں کی سپریم علماء کونسل کی جانب سے لوگوں کو گمراہ اور منحرف جماعتوں سے دور رہنے کے سلسلے میں نہایت واضح اور کافی اور شافع بیان جاری کیا گیا ہے اس لئے ایک مسلمان کو چاہیے کہ کتاب سنت اور صلف صالحین کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رہے اور حق سے منحرف جماعتوں سے دور رہے ان کی طرف خود کو منصوب کرنے یا ان سے ہمدردی رکھنے سے گریز کرے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کو حق اور ہدایت پر متحد ہونے کی توفیق دے یقیناً وہ بہت سخی اور کریم ہے اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ تو اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان عطا فرما اے اللہ تو ہمارے بادشاہوں اور حق مران وقت کی ہدایت کو ہدایت عطا فرما اے اللہ تو ہمارے بادشاہ خادم حرمین شریفین کو خیر کے کاموں کی توفیق دے اور تو ان کی مدد فرما اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی آہد کو اپنی پسند اور رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے دعاوں کے سننے والے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلایتا فرما اور آخرت میں بھلایتا فرما اور ہمیں جہنم قضاب سے محفوظ فرما اے اللہ اے دلوں کو فیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دلوں اپنے ایمادین پر فیر دے اے دلوں کو فیرنے والے اے اللہ تو اپنی اطاعت پر ہمارے دلوں کو فیر دے اے اللہ تو ہمارے افسر حدوں کی حفاظت فرما اور وہاں کے اور افسر حدوں کی حفاظت کرنے والے کوچیوں کے مدد فرما اے قوی اور اے غالب ذات اے اللہ تو اللہ ہے اے اللہ بے شک تو ہی اللہ ہے تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں تو بنیاز ہے اور ہم تیرے محتاج ہیں تو ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں محروموں میں سے نہ بنا اے اللہ تو بارش نازل فرما اے اللہ تو بارش نازل فرما اے اللہ تو ہم پر خوشگوار مصلہ دھار نفع بخش اور غیر نقصان دے بارش نازل فرما اے اللہ تو بارش نازل کر کے مردہ زمینوں کو زندگی بخش دے اور اپنی رحمت سے اسے تمام شہروں اور دیہاتوں تک پہنچا دے اے رحم کرنے والوں میں سب زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ تو ہم پر رحمت کے بالش نازل فرما اے اللہ ہم تو سے مغفرت طلب کرتے ہیں یقیناً تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے تو ہم پر آسمان کے دہانے کھول دے اے اللہ تو ہم پر آسمان کے دہانے کھول دے اپنی رحمت سے رحم کرنے والوں میں سب زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مغروم کے تمام آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما